ہم پاکستان کا میچ اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں اس وقت یہ آپ کی جو تصویریں جا رہی ہیں اسلام آباد کام پہیں ٹانگ رہی ہیں پسینیں آ رہے ہیں اور میں آج اپنی قوم کے سامنے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے قائد عظم نے انگریز سے آزادی تلوائی ہم نے انصاف سے قانون کی بالا دستی سے لوگوں کو ان کے حقائق دے کے ہم نے رول آف لاؤ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہم نے اس کی اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کو حقیقی ازادی تلوانی ہے آج ہمارے پاکستانی جاتے ہیں باہر اس سارے علاقے سے محنت کش جا کے وہاں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں یورپ میں کیوں جاتے ہیں وہاں وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں ان ملکوں میں ادھر قانون کی بالا دستی انصاف ہے اور جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے تو ہماری جو جنگ ہے ہماری جنگ یہ جو طاقتور ٹولہ ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے ایک قانون عوام کے لیے دوسرا قانون اور یہ عرب و روپے کی چوری کر کے این ارولے اور بچارے عام لوگ وہ انصاف دھونڈتے پھرے ہیں کچھریوں میں ٹھوکرے کھاتے پھرے ہیں زمین پہ قبضہ ہو جائے پروار نہ سکے ہیں کیونکہ طاقتور کے سامنے کمزور بے باس ہے تو ہم جو چاہ رہے ہیں حقیقی ازادی وہ تب آتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جا کے سب سے پہلی چیز انصاف قائم کیا یاد رکھو پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی پہلے انصاف انصاف نے انسانوں کو آزاد کیا اور پھر ان آزاد ہیں انسانوں نے دنیا کی امامت کی غلام 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 رہتے ہیں غلام چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں صرف ان آزاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے غلامی کے زنجیریں توڑنے کے لیے ہمیں آزادی چاہیے انصاف چاہیے تو میں آج ادھر کھڑا ہو کے چھے سوال پوچھنے لگاؤں مجھے ان چھے سوالوں کے جواب چاہیے سوال پہل پہلا سوال کہ جب وہ امریکی ڈانرلو نے پاکستان ایمبیسٹر اسز بجید کو واشنگٹن میں جب دھمکی دی کہ امران خان کو عدم اعتماد میں ہٹاؤ نہیں تو ہم پاکستان کے لیے مشکلات پازہ کر دیں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں ملک کا پرائی منسٹر تھا امبیسٹر میرے نیجے تھا امبیسٹر میرے نیجے تھا تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کس کو پیغام دے رہا تھا پرائی منسٹر میں تھا کس کو وہ ڈانرلو کہہ رہا تھا کہ اپنے پرائی منسٹر کو ہٹاؤ سب سے پہلا سوال دوسرا سوال ارشد شریف شہید کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کس نے اس کو کس نے اس کو مجبور کیا ملک سے باہر جانے کے لیے اس کے بعد اس کے بعد دوبئی سے کس نے مجبور کیا دوبئی کو چھوڑ کے جانے سے اور تیسری چیز کہ وہ کون تھا جو اس کو مو بند کرنا چاہتا تھا وہ جب یہ جو رجیم چینج اس کی سادش کو بے نکاب کر رہا تھا تو وہ کون تھے جو اس کا مو بند کرنا چاہتے تھے اور تیسری چیز تیسرا سوال کہ اس صحافیوں کو کون دھمکیاں دے رہا ہے کون ہے جو صحافیوں کا مو بند کرنا چاہتا ہے کون آزادی رائے سے خوف زدہ ہے وہ کون ہیں وہ کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میڈیا آزاد نہ رہے وہ کون ہیں جو صحافیوں کو دھمکی دے کے چار صحافی اب تک مل سے باہر چلے گئے ہیں تین صحافیوں کو ماریں پڑھوائیں ہیں ایک کو جیل دی ہے ایف آئی آر کٹوائی ہیں تو میرا سوال یہ تیسرا کہ وہ کون ہے جو اس ملک میں ہماری آزادی لینا چاہتا ہے ہماری آواز بند کر کے اور چوتھا وہ کون ہیں جنہوں نے آزم خان سواتی سینیٹر پچتر سال اس کی عمر اس کو پہلے بچوں کے سامنے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مار پڑھوائی اور اس کے بعد اس کو ننگا کر کے اس کے پر تشدد کیا وہ کون ہے وہ کون ہے جو ایف آئی اے کو کہہ رہا تھا آرڈر دے رہا تھا ایف آئی اے کو وہ کون تھا اور وہ کون تھا جو شباز گل یونیورسٹی پروفیسر اس کو انہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا کون تھے وہ پولیس کہتی ہے جی ہم نہیں تھے ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے کون آرڈر دے رہا تھا اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون کر کر کے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو کون ہے وہ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے دور رہو نہیں تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے وہ کون ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ چوروں ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جنہوں نے اور وہ سوال پوچھتا ہوں میں جس کا انٹیریئر منسٹر اٹھارہ قتل کرنے والا قبضہ گروب رانہ سناولہ ہو کیا اس لیے بنا تھا کہ بگوڑا مفرور مجرم لنڈن میں بیٹھ کے عرب و روپے کی پراپٹی میں ہمارے اوپر ہمیں آرڈر کرے اس ملک میں فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کون بنے گا اور کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ اس باپ اور اس کے دو بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپے کے ایف آئیے کیس میں اور اس کو کیسز اس کے ختم کر کے اس کو ایک منت چپ چپ اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے اور اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا اس لیے پاکستان بنا تھا کیا اس لیے بنا تھا کہ آصف زرداری جو تیز سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے جیل نمہ کی وزار ہے اس نے ابھی فیک بینک اکاؤنٹ میں عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہے اس کے اور وہ آ کے ملک میں فیصلے کرے کہ آرمی چیف کون ہوگا الیکشن کب ہوگی کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوں کے ہاتھ میں ہیں بتاؤ اور کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ اصحاق دار اس ملک کا فرائنس منسٹر بنے جس نے میجسٹریٹ کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے اس نے گوائی دی سن دوہزار میں کہ میں اسحاق دار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے منی لانڈر کر کے برطانیہ بھیجتا تھا یہ فنانس منسٹر ہے مجھے میری قوام ایک بات بتاؤ ہم سب سب سے دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے امت ہیں اور اس نے اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں امر بالمروف ونہی عن المنکر کہ ہمیں حکم دیا کہ آج چھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور کیا ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مان لیں میں ان سے پوچھتا ہوں ہم جانور ہیں ہم بیڑ بکری ہیں ہم گائے بیسے ہیں ہم انسان ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم عمر بالمروف پر چلنے والے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے بتاو پاکستانیوں ان چوروں کو تسلیم کرو گے ہم میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج نہیں میں ہر واری اس مارچ پر اعلان کرتا رہا ہوں کہ اگر ان چوروں کے نیچے ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے میرے لئے موت بہتر ہے اس سے بہتر ہے مر جاؤ کیونکہ ان کی غلامی کرنے سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے بہتر انسان مار جائے میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا کوئی یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ وہاں جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ تحریک اگلے دس بینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور میں ابھی پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں ہم غیر سیاسی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے نیوٹرل ہونے کا اور غیر سیاسی کا تو کیا چیز آپ کو روک رہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں آپ نے اپنے موبائل فون کی لائٹ زون کر دیں پیچھے تاک سب ہاتھ اوپر کر دیں میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے باوازے بلیند اس کو رپیٹ کرنا ہے ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس تاری کریں گے ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین آمین اچھا آپ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا جب میں اسلام آباد پہنچوں گا یعنی پنڈی پہنچوں گا میں سب کو کال کروں گا اور آپ نے موٹر میں بس میں ٹریکٹر پہ سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جو آپ کو ملے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور اگر کچھ نہ ملے تو پیدل آجانا انشاءاللہ آپ کا استقبال کریں گے پاکستان زندہ پاکستان موسیقی موسیقی